ایک گیارہ جنوری 1966 بھارت کے پردھان منطری لال بہادر شاستری کی تاشکند میں یقائق موت ہو گئی شاستری جی کے موت کے بعد ایک دم سے شنی پیدا ہو گیا کہ بھارت کا اگلا پردھان منطری کون بنے گا ٹھیک اسی طریقے سے جیسے 1964 میں دو سال پہلے پنڈت نہرو کے موت کے بعد شنی پیدا ہوا تھا لیکن اب کی بار پھر نہرو کے سپہ سالاروں نے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی کہ پردھان منطری بھارت کا ایک ایسے ویکتی کو بنا دیا جائے جس پر پورا کنٹرول ہو دراصل وہ تھی نہرو کی بیٹی اندیرہ گاندی جسے گنگی گریہ کہا جاتا تھا اندیرہ بہت کم بولتی تھی خاص کر پیدا کے موت کے بعد اس گنگی گریہ کو نہرو کے سیوک اس لیے پرائے منسٹر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی چلا سکیں لیکن اگلے ہی سال پردھان منطری بننے کے ایک سال بعد ہی اندیرہ اپنی تیور دکھانے لگی اور اندیرہ اس اسطحان تک پہنچی جہاں انہیں لوہ محلہ کہا جانے لگا کہتے ہیں کہ امریکی راشترپتی نے ایک بار انہیں کہا ان کے بارے میں کہا کہ ہندوستان میں ایک مرد ہے اندیرہ گاندھی یہ سب قصے ہیں کہ ایک محلہ کو مرد کیوں کہا گیا دراصل اندیرہ گاندھی کے تیور ہی کچھ ایسے بن گئے دھیرے دھیرے اندیرہ کے تیور کس لیے بنے اندیرہ گاندھی لگاتار سمیدھان میں سنشودھن کرتی جا رہی تھی بھارت کی اتحاس میں سب سے زیادہ سمیدھان شنشودھن کرنے والی پردھان منتری اندیرہ گاندھی تھی اندیرہ بھارت کو پوری طرح سے بدل دینا چاہتی تھی وہ بہت تیج چل رہی تھی کہتے ہیں کہ اندیرہ گاندھی جب پردھان منتری تھی تو وہ بھارت میں ایک ایسا صدھار چاہتی تھی کہ بھارت وکسط دیش کی سرنی میں شامل ہو جائے بینکوں کے کاراشتری کرن سمیت کئی بدلاؤ انہوں نے کیے اس میں ایک بڑا بدلاؤ جو یہ تھا کہ آجادی کے سمیے جو جمینداروں سے راجہ رجباروں کے ساتھ جو سمجھوتا تھا اسے توڑ دینا مطلب بھومی ادھکار سمپتی کا ادھکار اندیرہ زمیداروں سے بھپتیوں سے زمین چھین کر عام آدمی تک پہنچانا چاہتی تھی اسی لیے ایک سمیدھان سنسوزن ایسا بھی ہوا کئی راجیوں کو یہ ادھکار ملا تو کئیرل راجی نے کئیرل لینڈ ریفارم ایکٹ لے کر کے آیا اور اس کے تحت سب سے پہلے کئیرل میں جو وامپنت کا چریت رگر ہوا تھا اس میں ایک مٹ کئیرل کے ایک مٹ جس کے پاس ہجاروں ایکر زمین تھی اس پر سرکار نے کب جا کر لیا تو مٹ کے مہند کیشوانند بھارتی سپریم کورٹ پہنچ گئے یہ کہانی سپریم کورٹ کے اتحاس میں سب سے ایک مہتپون ہے بھارت کے لاؤ کے چھاتروں نے یہ کیس نہیں پڑھا تو مانا جاتا ہے کہ اس نے لاؤ کیا ہی نہیں کیس وانند بھارتی کیس سپریم کورٹ کے اتحاس میں تیرہ ججوں کے فیصلے کا پہلا اور آخری کیس ہے کیس وانند بھارتی کیس میں بھی لگ رہا تھا اندیرہ گاندھی کو کہ وہ سپریم ہیں دراصل اندیرہ گاندھی یہ دیکھ چکی ہوئی تھی کہ اس دیش کی سپریم کورٹ سرکار کے نردیش پر ہی فیصلے دیتی ہے اسی لیے شنکر پرساد بنام سنگھ میں 1951 میں جب ان کی پاپا سپریم دھان منطری تھی سپریم کورٹ نے سرکار کے پکش میں ایک بہترین فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی پھر سجن سنگھ بنام سٹیٹ 1965 کا دوسرا ایک معاملہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ سنسد ہی سپریم ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی مطلب سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اندیرہ جب لگاتار سمبیدھان سنشوہدن کر رہی تھی تو 1966 میں گولکنات کیس آیا اور اس گولکنات کیس میں سپریم کورٹ نے تھوڑی سی تیور دکھائی اور یہ کہا کہ سنسد مولک ادھکار کے ساتھ چھیر چھار نہیں کر سکتا لیکن مولک ادھکار کے کئی پیج بھنسے ہوئے تھے تو اندیرہ گاندھی تھی سنسد کے چوبیس میں پچیس میں اور چھبیس میں سنسوہدن کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو ناتھ دیا اور اندیرہ ایک دم سے سپر پاور بنتی جا رہی تھی اندیرہ کی لوکپریتہ چرم پر تھی لیکن ان کی لوکپریتہ میں اکھرپن نہیں تھا وہ اہنکار اب تک نہیں تھا وہ ادھینایک باد نہیں تھا اور وہ چھبی نہیں تھی جس کے لیے بپکش اندیرہ گاندھی کو ہمیسہ یاد کرتا ہے اکثر کھا جاتا ہے کہ اندیرہ گاندھی کی ستہ جے پی آندولن سے چھینی گئی لیکن مہتپورن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ قصہ جس نے اندیرہ گاندھی کو ہلا دیا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس نے اندیرہ کو ہلا دیا گولکھنات کیس جو انیس سو سر سٹھ میں فیصلہ آیا اس کو روندھتے ہوئے اندیرہ نے کئی سمیدھان سنسودھن کر لیے وہ ایک گیارہ ججوں کا فیصلہ تھا اب اگلا فیصلہ سپریم کورٹ کو تبھی کرنا تھا سنسد سے اوپر جب ججوں کی سنخیہ زیادہ ہو تو تیرہ ججوں کی نفتی سے کیس وانند بھارتی کیس کو تیار کیا گیا اس میں ایک وکیل نہ نیپال کی والا آئے جیرہ لمبی چلی اور اس جیرہ میں سپریم کورٹ نے ہسٹوریکل فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ سنسد کو ادھکار تو ہے سمیدھان میں سنسودھن کرنے کا لیکن بیسک سٹرکچر کو سنسد نہیں چھیر سکتا اور یہیں کانڈ ہو گیا یہیں پر اندیرہ گاندی جیسے لوہ پر اس کے ہاتھ باندھیے گئے کہ مطلب اندیرہ اب سپریم کورٹ کے آدیش سپریم کورٹ کے ہاتھوں بندھی ہوئی ہے دراصل یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے جس کی چرچہ ہوتی ہے کہ بیسک سٹرکچر کو نہیں چھوٹے سکتی دراصل اس فیصلے نے سپریم کورٹ کے پاور کو سپریم کر دیا مطلب سنسد کے ہر فیصلے کو سرکار کے ہر فیصلے کیوں سمکشہ کرنے کا عدیقار سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھ لیا اندیرہ اسی سے تیل ملا گئی اور یہ تیل ملا ہاتھ اندیرہ گاندی کی ایسی بڑھی ایسی بڑھی کہ انہوں نے جوڈیسیری کو ناتھنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی لیے انہوں نے چوبیس اپریل انیس ستیہتر کو جو فیصلہ آیا کیس وانند بھارتی کیس جس نے سپریم کورٹ کو سپریم بنا دیا سرکار کو بونہ بنا دیا چوبیس اپریل کو چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے سے پہلے انہوں نے چوتھے نمبر کے ایک جج کو چپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا اور پھر پورا کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا اندیرا کو پتا نہیں تھا کہ ایسی بغاوت ہو جائے گی کہ ان کی زمین ہل جائے گی جسٹس اے این رے چوتھے نمبر کے جج تھے اندیرا گاندھی نے انہیں چیف جسٹس آف انڈیا بنا دیا تو ان سے سینئر تین ججوں نے استیفہ دے دیا ان سے سینئر جو جج تھے وہ چیف جسٹس ہونے سے ریٹائر پہلے ہی ہو چکے ہوئے تھے تو چار جج جو اندیرا کے خلاف فیصلے دیئے تھے ان چاروں کو اندیرا نے ایک ہی فیصلے سے نپٹا دیا باقی کے جو تین جج تھے وہ جونئر موشٹ تھے اب این رائے سینئر موشٹ ہو گئے اس کے بعد اندیرا گاندھی نے پھر ایک جب این رائے کے ہٹنے کی باری آئی تو انہوں نے پھر دوسرے جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے نہیں دیا لیکن سپریم کورٹ میں کوئی بھی دروہ نہیں ہوا بھی دروہ اتنا ہوا کہ این رائے جب انیس سو اتیہتر کے اس فیصلے کو بدلنا چاہتے تھے انہوں نے تیرہ ججوں کے پھر پیٹھ بنائی اندیرا گاندھی کے پکچ میں فیصلہ دینے کے لیے لیکن بارہ کے بارہ ججوں نے بھی دروہ کر دیا کہ وہ کیس بانند بھارتی کیس کو پلٹنے کے لیے تیرہ ججوں کی پیٹھ میں نہیں بیٹھیں گے پھر اندیرا کی یہ سب سے بڑی ہار ہو گئی اندیرا ججوں پہ تلمیل آئی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ججوں کو ناتھنا چاہتی تھی کیس بانند بھارتی کے کیس کو پلٹنا چاہتی تھی اسی بیچ الہاباد ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے اندیرا کی پیر کی نیچے کی زمین کھیچ لی الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے ان کے چناب لوگ صفحہ کے چناب میں ان کی جیت کو گیر کانونی بتا دیا ان کی سنست کی صدستہ چھن گئی اور جو ہی ان کی سنست کی صدستہ چھنی ان کے پردھان منتری کی کرسی ہل گئی پھر کیا تھا ججوں کیس رویہ کے کولیک سے دکھی اندیرا گاندھی نے دیش میں ایمرجنسی لاغو کر دیا اور پورا پاور خود کے پاس رکھ دیا سپریم کورٹ جیسی سنست تھا تمام دیش کی سنست تھا بیکار ہو گئی اندیرا کی گلام ہو گئی اور لگ بھگ دھائی سال تک رہا یہ ایمرجنسی کا دور جس میں اندیرا ہی سپریم تھی اندیرا ہی ادھینائک تھی اندیرا ہی نائک تھی اندیرا سے شروع اور اندیرا سے انتھ ہوتا تھا سب کچھ اسی سمیں جے پرداش نارائن کا آندولن چلا جنتہ تو یہی جانتی ہے کہ جے پی کے آندھی میں اندیرا بہ گئی جنتہ یہی جانتی ہے کہ جے پرداش نارائن اندیرا گاندھی کو کہ تانہ شاہی کو روکنا چاہتے تھے لیکن اہم سوال یہ کہ اندیرا تانہ شاہ کیسے بنی اندیرا ڈکٹیٹر کیوں بن گئی ایک گونگی گڑیا سے کہ کہلانے والی مہلہ اس دیش میں تانہ شاہ کیسے بن گئی تو پھر اس تانہ شاہی کی کہانی اسی کیشوانند بھارتی کیس میں ہے جس میں دنیا کے کئی دیشوں کے سمیدھانوں کی ویاکھیا کی گئی اس میں جرمنی کے اس سمیدھان کی ویاکھیا کی گئی جس میں ٹو و آئی تھری دو تہائی بہومت کے ساتھ کوئی سرکار سمیدھان میں سنسودن کر سکتی ہے جرمنی میں نے اسی آدھکار کے تحت ہٹلر نے جرمنی کے بیسک سٹرکچر کو بدل دیا اور جرمنی میں ڈکٹیٹر سپلا دیا جرمنی کو یاد کرتے بھی سپریم کورٹ نے اندیرہ کے لیے وہی تانہ شاہ کا اس انگیادی کہ یہاں کوئی تانہ شاہ نہیں بن سکتا لیکن اندیرہ نے ٹھان لیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس رویے کے اوپر وہ حاوی نہیں ہوئی تو بھارت کے لوکتنت پر سپریم کورٹ کا قبجہ ہو جائے گا اسی لیے اندیرہ اپنا وکرال روپ دکھاتی چلی گئی اور پھر انیس سو چھہتر پچھتر میں وہ امرجنسی لاغو کر دی اور اس امرجنسی کے دور کو آج بھی بھارت کے لوکتنتر میں کالا ادھیائی کہتے ہیں اندیرہ گاندھی کو ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے لیکن اندیرہ گاندھی ڈکٹیٹر کیوں بنی اس کے رہس پر کبھی پردہ ہٹا ہی نہیں اکثر جے پی کے چیلوں کے دوارہ اندیرہ کو پرووک کرنے کے لیے انہیں ڈکٹیٹر بتایا جاتا ہے لیکن سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کیس وانند بھارتی کا وہ کیس کیسے ایک گونگی گڑیا کو ڈکٹیٹر بنا دیا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹس باکس میں جرور ساجہ کیجئے گا بہت بہت دھنیواد وندے ماترم جہن ڈکٹیٹرزcing ڈکٹیٹر زی Ribeی ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر